موسیقی آپ تمام نیشنل نیوز دیکھ رہے ہیں میرا سلام میرا نام بابر ایمینویل ہے اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ساتھی ہاتھ بڑھانا اس پروگرام کی نویت یہ ہے کہ ہم ان لوگوں تک پہنچتے ہیں جو غریب ندار ہیں یا وہ کسی بیماری میں موٹ رہے ہیں تو ہم ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور ان کو آپ کا سہارا دیتے ہیں اس پروگرام میں میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے بہت سے لوگ کی مدد کی ابھی حالیہ جو پروگرام آپ کے پاس آیا تھا میرا گیگرین کے مسئلے کے حوالے سے اس آدمی کا تو میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے بہت سپورٹ کی ہے اور اب وہ خدا کے فضل سے ہسپیٹل میں دیری علاج ہیں اور اس وقت وہ اپنا علاج کر رہے ہیں یہ سب کچھ آپ کی بدولت ہے اور میں آپ دل کی گھرائیوں سے شکر گزار آج اسی طرح سے ہمارے سٹوڈیو میں ایک بھائی موجود ہے جن کا نام عرفان مسیح ہے اور ان کا تعلق فاضلیہ کلونی سے یہ عرصہ دو ماہ سے ٹی بی کے مرض میں مختلہ ہے ایک گھرانے کے واحد کفیل ہیں سارا ذریعہ معاش ان کا جو ہے وہ ہے کارپینٹر یہ پیشے سے بڑائی ہیں کارپینٹر ہیں اور گلیکسی شاپنگ سینٹر میں ایک دکان پر ملازم ہیں تو آج بھائی میرے ساتھ اس وقت سٹوڈیو میں موجود ہیں ان سے بات چیت کرتے ہیں کہ اب جبکہ دو ماہ ہو چکے ہیں آپ کو اپنا علاج کرواتے ہوئے گلاب دیوی ہاسپیٹل بھی گو کے وہاں پر علاج ہم سب جانتے ہیں کہ فری ہے لیکن علاج کے ساتھ ساتھ دوائیوں کی اس کے علاوہ جو آپ کی خوراک ہے اچھی اس کی بھی ضرورت ہے ان کے پاس اور کوئی نہیں ہے جو ان سب میں ان کی مدد کریں تو ان کی بیوی اور ان کی بیٹی جو کہ سکول میں پڑھ رہی ہے وہ بھی اس وقت مجھ ساتھ موجود ہیں تو ابھی ہم ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ آپ کی گھر کا گزارہ ان دنوں میں کس طرح سے ہو رہا ہے عرفان بھائی میں آپ کو اور آپ کی فیملی کو اپنی سٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں میں آپ کا شب پر پر تو عرفان بھائی آپ کو کیسے پتا چلا ہمارے سٹوڈیو کے بارے میں سر جی میں نے آپ کو دیکھا ہے اور میں نے کہا میری مداد ہوگی اس لئے میں ادھر آگیا آپ کے پاس چلے یہ تو بڑا اچھا کیا آپ نے آپ آئے ہیں تو آپ اس مرض میں کب سے ہیں دو ماہ دو ماہ ہوئے آپ کو تو علاج آپ کروا رہے ہیں جی سرچی قرار یہ آپ کی میرے پورٹس پر دیکھ رہا ہوں ابھی آپ ہوسپیٹل سے ہی جیسے آپ آ رہے ہیں ہوسپیٹل سے سرچی آ رہے ہیں اچھا تو ہوسپیٹل والے کیا کہہ رہے ہیں ایڈمیٹ نہیں کیا انہوں نے آپ کو ایڈمیٹ نہیں کیا کیا وجہ ہوئی انہیں دوائیاں دے دیے دیے دوائیاں کھائے راشت ہوگا اچھا اس لئے انہیں دوائیاں دے دیے دیے تو کتنے دن بعد آپ چلے جاتے ہیں اپنا ٹریٹمنٹ کروانے کے لئے ہفتے میں کوئی ایک بار یا کوئی کس طرح سے ہے یہ روٹین ہفتے میں دو بار دو بار چلے جاتے دو بار تو اس بیماری سے پہلے آپ کیا کرتے تھے کارپینٹر کا کام کارپینٹر کا تو ملازم تھے یا آپ کا اپنا تھا ملازم دیسر ملازم تھے کہاں پر گلیکسی شوپنگ سینٹر وہ جو سوپے وغیرہ بناتے ہیں وہ وہاں پر دانچے پر کرا بناتے ہیں اچھا تو مالک نے آپ کی یہ دو ماں ہو گئے آپ دیوٹی پہ جا رہے ہیں نہیں نہیں جا رہے اچھا تو آپ کو کوئی خرچہ وہ کیا رہا دے رہا ہے مالک جو ہے ایک بار دی نہیں دی اس کے بعد کام کرو کہ تو ملے گا تو نہیں ملے گا اچھا مطلب آپ نے کہہ رہے کہ جیسے دیاڑی دار بندہ ہوتا آپ نے کام کرنا ہے اور انہوں نے آپ کو دینا ہے اس کے علاوہ نہیں دینا اچھا اچھا مطلب آپ کی پڑھتی ہے بیٹا پڑھتے ہو کونسی کلاس میں ہو نسری نسری میں تو ابھی تو چھوٹی ہے ابھی تو بھی کھانسی آتی ہے کھانسی آتی ہے تو سسٹر جی کیسے گزارہ ہو رہا ہے اس وقت کھر کا جبکہ بھائی تو کوئی بھی ابھی کام کرنے کے کابل نہیں ہے تو کس طرح سے گزارہ ہو رہا ہے کھر کا کھانسی آتی ہے بھی کھانسی آتی ہے کھانسی آتی ہے اب دوبارہ ماننے سے شرمہ تھی ہے اور بیل بھی دو دو مینوں کے جمع ہو گیا بہت مشکل سے کھو زالہ ہو گیا تو دکان دور وغیرہ بھی تنگ کرتے ہوں گے ناظرین جس طرح سے آپ نے بہن کی باتوں کو سنا ہے اور بھائی نے بھی بتایا ہے کہ دو مہ سے اب یہ گھر میں ہے تو نیچے سکرین پر آپ ایک نمبر دیکھ رہے ہیں آپ اس خاندان کی سپورٹ کر سکتے ہیں جیز کیش کی صورت میں تاکہ جیسے ہی بھائی خدا ملے نے سیج یابی دیتا ہے شفاہ دیتا ہے تو یہ اپنے کام پر دوبارہ جا سکے اپنا کام کر سکے اور ان کو اس طرح کی کنڈیشن سے گزرنا نہ پڑیں ہم دعا گو ہیں بھائی کی صحیح جیابی کے لیے خدا ملے جلد ارزل انہیں صحیح جیاب کریں اور بھائی آپ دعای نہ چھوڑیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس کا کورس ہوتا ہے میکھر تین سے چھ ماہ کا اور اس میں آدمی مکمل شفاہی آپ ہو جاتا ہے تو ناظرین آپ ضرور بھائی کی مدد کیجئے گا ان دنوں کے لیے تاکہ یہ ابھی جو ان کے اوپر ادھار ہے جو کرز ہے جیسے بجلی کے بل ہیں پانی گیس کے بل ہیں دکاندار کے راشن کا بل ہیں وہ یہ دے سکے تو میں آپ سے اعتماد کروں گا کہ کچھ نہ کچھ ضرور آپ ان کو ڈونیٹ کریں کیونکہ یہ آپ کے پاس آئیں میرے پاس نہیں ہے یہ آپ کے پاس آئیں تاکہ آپ جو بہن بھائی ہیں وہ ان کی مدد کرسکیں پنجابی کی ایک بڑی خوبصورت مثال ہے کہ بندہ بندیرہ داروندہ ہے اور انسان ہی انسان کے دکھ سکت میں کام آتا ہے تو ضرور انسانیر کے ناتے پہ ہم آپ کے ان بہن بھائیوں کی مدد کریں اور آپ ضرور جیس کیش نمبر پر ان کی مدد کریں بہت شکریہ موسیقی